پاکستان کے اندر مندر کو توڑا گیا اندو بھی تو مسلمانوں کے مساجد کو مسمار کرتے رہے ہیں مسلمانوں پر حملے کرتے رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا مندر کے اندر کا میں نے نیوز نہیں سنی نہ دیکھی کسی بھی مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے میں انہوں نے مسمار کیا ہے یہ بہت پرانا ڈیڑھ سو سال سے بھی پرانا مندر تھا اپنے مذہب میں ہیں اس کو اپنے مذہب کو جو ہے نا فالو کریں کسی کے مذہب کو چھیڑنا یہ اخلاقاً درستہ اب اس طرح جب وہ غیر مذہب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف تو لا محلہ مسلمان بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے پاکستان میں ٹوٹا ہندو مندر اور دوبائی سکھ ہو گئے گرسہ بھائی میں آج کی ویڈیو میں کوئی دکھاؤں گا کہ پاکستان میں ہندو مندر ٹوٹنے کے بعد وہاں کی پاکستانی اس طرح سے بات کرتے ہیں بھائی جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں بودھی جیوی ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں تو ان کو کیا بولنا بھائی بھائی بھولتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو مندر نہیں چاہیے بھائی کیوں کیونکہ ہمارے بھارت میں بھی مسلمان ہیں کیا ان کو محجید نہیں چاہیے بھائی ہمارے بھارت دیس میں سات محجید جو ہے ابھی کے دوزار تیس میں بنی ہے بھائی پاکستان میں ایک بھی محجید ابھی تک نہیں بنی ہے لیکن اس طرح پاکستان بھائی ایسے ایسے ریکشن دیکھتا ہے بھائی ان کا ریکشن دیکھ کے آپ چوک دیں گے لیکن اس سے پہلے دوبائی سے کبھی بیانہ ہے دوبائی سے ایسی بات بول دی ہے وہ بھی بڑی اکلیف آپ کو دیکھنی اور سنی بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا دکھئے ریکشن کیا بولتے ہیں پاکستانی دیکھیں یہ جو مندر کشمیر میں انہوں نے مسلمار کیا ہے یہ بہت پرانا ڈیڑھ سو سال سے بھی پرانا مندر تھا اب اس طرح جب وہ غیر مضائب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف تو لا محلہ مسلمان بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دونوں طرف سے یہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے مضائب پہ ڈاکہ ڈالنے کے بجائے تبلیغ اسلام اور اسی طرح سکھ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو اور مسلمان اپنے معاملات کو اس انداز سے سندھ کے اندر توڑے گئے ہیں سندھ کے اندر ضرور توڑے گئے ہیں لیکن دیکھیں اندو بھی تو مسلمانوں کے مساجد کو مسلمار کرتے رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کرتے رہے ہیں اب جب یہ وہ دوسرے مضائب کے لوگ کریں گے تو مسلمان بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے مسلمانوں نے بھی پھر ظاہر ہے وہ اپنے اس شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل کو یہ نکالنا ہے کیا ہمیں اپنے برد باری اپنے سینوں کو بڑے کرنے کے ضرورت آیا ہے ابھی دیکھیں ٹوٹل پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ریسیٹس کے بتاوک بتایا جاتا ہے ستر ہزار کے قریب ستر لاکھ کے قریب ہندو بچے ہیں ان کو اگر ہم اگر ہم یہاں سے خبر جائے گی فوراں کوئی اگر ہماری میڈیا اس خبر کو اٹھاتی ہے کہ پاکستان کے اندر مندر کو توڑا گیا کیا باہر سے انویسمنٹ آئیں گی دیکھیں باہر سے انویسمنٹ کی تو یہ بات الگ ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہندو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کشمیر میں تو ظاہر ہے یہ مسلمان خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں مسلمانوں میں بھی جذبات ہیں تو یہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں اگر ہندو پرداش کرے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمان ان کو سو برطب پرداش چونکہ جس وقت پاکستان الگ ہوا تھا اس کے فوراں بعد کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ ہندو مسلمانوں اور مسلمان اندو کے خلاف اس کے بعد کھڑے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں لیکن جب سے یہ صورتحال مقبضہ کشمیر میں پیدا ہوئی ہے اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے خلافی کا قدم اٹھانا شروع کیا ہے مجیدوں کو نہیں توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے مجیدوں کو انڈیا توڑتا تو اس کے خلاف کیا بات کرنی چاہیے اس کے خلاف یہ ہے کہ مسلمان اندو کو چاہیے کہ وہ سارے مل کر اتفاق کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کو یاد کر کے ایک اللہ کی فضل سے دی ہوئی ایمان کی جو طاقت ہے اس کو اس کے ساتھ پریشر ڈالنا چاہیے انڈیا پر اور دیگر غیر مسلم ممالک پر کہ وہ اس طرح کے اتخانڈے نہ کرتے ہیں سندھ کے اندر دو مندر تھے جن کو توڑا گیا ڈیٹھ سو سال پرانے مندر توڑے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے جو اپنے مذہب میں ہیں اس کو اپنے مذہب کو جو ہے نا فالو کریں کسی کے مذہب کو چھیڑنا یہ اخلاقا درست نہیں ہے وہاں پر ایک مندر بھی توڑ دیا گیا کوئی تاجر حضرات نے کہا کہ بھائی یہاں پر یہ نہیں بننا چاہیے یہاں پر دکان کے جگہ اب بتائیں منورٹیز کو ہم اس طرح کریں گے انٹرنیشنل میڈیا جب کور کرے گی کہ پاکستان کے در منورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا فورن انویسمنٹ آئے گی باہر سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا مندرشنڈر کا میں نے نیوز نہیں سنی نہ دیکھی لیکن اگر یہ کیا ہے تو یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جب آپ اکوک برابری کے سب کو دینے ہم نے تو پھر اس کے اوپر ہمیں اس کی وائلیشن کر رہے ہیں بھائی آپ نے دیکھا پاکستانی کیسے بودھی جی بھی ہیں جاہل ہیں گمار ہیں سالے ایسے بولتے ہیں کہ ہم کیا بولے آپ کو بھائی پاکستانی بولتے ہیں کہ ہندو مندر نائی سے یہ پاکستان میں بھائی اگر آپ کے بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ایک کمنٹ جرور کیجئے گا اگر بھارت میں بیڈیو دیکھنا ہے تو ایک لائک جرور کیجئے گا آپ چلتے ساتھے دوبائی دوبائی سے کی بیانت ہوتا ہے دوبائی سے گستہ میں بھی ایسی بات بول دی ہے وہ بھی بیڈی کلپ آپ کو دیکھنی اور سنی بہت جرور دی ہے تو سب سے پہلے آپ انگر دیکھیں بیان کیا بولتے ہیں دوبائی سے میرے پیارے بھائی لوگ آج کل یہ چیز بہت ہوتا ہے اور ہم منتے ہیں میرے مسیج بہت آدمی کو سننے کے ہے اور جاننے کے ہمارا مطلب کیا ہے ابھی بہت ایسا کمپنی ہے بھارا کمپنی ہو یا چوتا کمپنی ہو سمجھو اس کا ایک آدمی بہت اچھا آدمی ہے جو کام کرتا ہے لیکن چھتی اس کو ضرورت ہے اور یہ کمپنی یہ آدمی کو منتا ہے تو ان لوگ کیا کرتے ہیں مجبور ہو کر چھتی دیتا ہے بولتے ہیں مشکل نہیں ایک مینا یا دو مینا شاید تین مینا بھی بات یہ آدمی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ان لوگ یہ کمپنی لوگ کیا کرتے ہیں بولتے ہیں تو یہ دو تین مینا کا لیے جائے گا تو اس کا جگہ میں کون رہے گا تو ان لوگ کیا کرتے ہیں یہ کمپنی لوگ دیکھتے ہیں کون کا پاس ویزت ویزا ہے کون سا ویزہ ہے ان لوگ کو جود بول کے آؤ کام کرو ا�چھا اور آپ لوگ کو ویزہ دے گا تو کیا ہوتا ہے ایک ہفتہ ہوتا ہے ایک مینا ہوتا ہے بولتے میرا ویزہ لگا سبر کرو لگائے گا مے رہا ہے بھائی آپ نے دیکھا دوبائی شک کیسے پیان دے رہا ہے بھائی دوبائی شک جو ہے ہمیشہ لیبر کے لیے بولتے ہیں اور ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں بولتے ہیں پھر بھی ان کو ایک لائک نہیں ملتا ہے بھائی پلیز دوبائی شک کے لیے ایک لائک جرور کیجئے گا اور چینل کو سسا کو لیجئے اور ویڈیو شکر دیجئے چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اچھی ویڈیو کے ساتھ میں جائے ہنٹ جائے بھارت جائے سری راہ